محترم ناظرین آپ کا ہوسٹ پروفیسر زیارہمی شاپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم خانوال سٹی کی ایک اور پرانی عمارت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ عمارت نوردرن انڈیا الیکٹرک سپلائی کامپنی خانوال کی عمارت ہے انیس سو پینٹیس میں خانوال اور جھنگ میں بجلی کی سپلائی کے لیے تیس سالہ لیسنس جاری ہوا انیس سو پینٹیس میں ہی اس ایریے میں جو چودہ کینال رکبے پر مشتمل تھا اس کی تعمیرات شروع ہو گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہر خانوال میں الیکٹرک پول نصب کر دیئے گئے محترم ناظرین یہ عمارت جو ہم دیکھ رہے ہیں اس عمارت کا نقشہ اٹھائیس اگست انیس سو سنتیس کو نارائن داس اور دیوان کند نے بنایا یہ عمارت انیس سو سنتیس میں قائم ہوئی اس نوردرن انڈیا الیکٹرک سپلائی کامپنی کو چشتیا بجلی گھر بھی کہا جاتا ہے اس کے مالک ڈاکٹر چراغ علی چشتی تھے جو بلوک نمبر نو کے رہائشی تھے یہ ناظرین یہاں دیوار میں ایک سلاحب نصب ہے اس پر تحریر ملاحظہ فرمائیے نوردرن انڈیا الیکٹرک سپلائی کامپنی پاور ہاؤس خانے وال این ایٹک سپلائی کامپنی پاور گو کامپنی پاور سی سی گاربٹ ای ای س ا چ ا ا ا ا ا ا ا ن ف ا ا ا ا ا ا جی آئی سی ایس فائنانشل کمیشنر ڈوالمنٹ پنجاب آن ٹونٹی تھرڈ ڈے آف ڈیسیمبر نائنٹین تھرٹی سیون جیسا کہ اس حریر سے واضح ہے کہ اس کا نام نوردن انڈیا الیکٹرک سپلائی کامپنی خانے وال تھا اور اس کی افتتاحی تقریب کولن کیمبرل گاربٹ کے ذریعے سے عمل میں آئی اور یہاں ناظرین یہ بتاتے چلیں کہ ٹونٹی تھرڈ ڈیسیمبر نائنٹین تھرٹی سیون سے ہی اس پاور ہاؤس شیڈ نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا اور شہر کو بجلی سپلائی کرنی شروع کر دی تھی محترم ناظرین یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ شہر کو روشن رکھنے کے لیے گیس لٹ لیمپ روشن کیا جاتے تھے انیس سو اٹھائیس کے ریکارڈ کے مطابق شہر کے علاقوں میں ایک سو انچاس ون فارٹین نائن گیس لٹ لیمپ آن کیا جاتے تھے امارت کا نقشہ نارائن داس اور دیوان کند نے انیس سو سنتیس کو بنایا تھا جس پر پاور ہاؤس شیڈ آفیس تعمیر کیے گئے جن میں ہیڈ آفیس سیکرٹری آفیس اکاؤنٹس آفیس بیلنگ برانچ سٹور برانچ اور ریکارڈ کی پر آفیس تھے اسی ایری میں ڈاکٹر چراغ علی چشتی کی رہائش گاہ تھی جو چھے کمروں پر مشتمل تھی رہائشی امارت کے مغربی جانب گراسی پلوٹ اور مشرق میں سین تھا بجلی گھر کے بجلی گھر کے ملازمین کے لیے پچیس کوارٹرز اور پاور شیڈ ہاؤس اس کے علاوہ ایک مسجد بھی تھی جو اس امارت کے جنوب میں تھی کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر چراغ علی چشتی مرہوم تھے جبکہ سیکرٹری ڈاکٹر چراغ علی چشتی مرہوم کے صاحب زادہ منظور احمد محمود چشتی تھے محمد صدیق جھنگوی غلام نبی ملازم تھے جبکہ عبدالعلیم خان انیس سو اکتالیس میں اکاؤنٹنٹ کے فرائز سر انجام دے رہے تھے کمپنی نے تیس دسمبر انیس سو سنتیس میں الیکٹرک سپلائی کا کام شروع کیا اور پندرہ مارچ انیس سو چھے سٹھ کو ختم کیا کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے تیس سالہ لائسنس جاری ہوا تھا جو انیس سو پینسٹھ میں اختتام پذیر ہوا گورنمنٹ معاہدہ ختم ہونے کے بعد قانون کے مطابق کمپنی معاہدہ آئندہ بیس سال کے لیے تیہ پانا تھا مگر گورنمنٹ نے دس سال کے لیے منظور کیا جسے ڈاکٹر چراغ علی مرہوم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ الیکٹرک ڈسٹریبیوشن لائنز کی دوبارہ تنسی پر دس سال کا عرصہ درکار تھا جو آمدن کی بجائے نقصان کا موجب تھا اس لیے معاہدہ تیہ نہ ہو سکا بلاخر پندرہ مارچ انیس سو چھ سٹھ بلاخر پندرہ مارچ انیس سو چھ سٹھ یعنی ففٹین مارچ نائنٹین سکس سکس کو کمپنی گورنمنٹ تحویل میں دے دی گئی محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹڈ ویڈیو سے آپ محضوز ہو سکیں اور معلومات حاصل کر سکیں